بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کسی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے چار پہلووں سے اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے اور اس کو قوایت کے مطابق بنانا ہوتا ہے پہلا پہلو حالت وہ ہم نے کل سمجھ لیا اب آج ہمیں دوسرا پہلو سمجھنا ہے جنس یہ دونوں جملے درست ہیں کیا غلطی جنس کی غلطی ہے اردو میں ہم کہتے ہیں دیوار گر گئی سورج ڈوب گیا لیکن عربی کا اگر لٹرل ٹرانسلیشن کیا جائے تو یہ دونوں ٹرانسلیشن صحیح ہیں اس لئے کہ عربی میں جدارن دیوار مذکر استعمال ہوتی ہے لفظ وہ اردو کے حساب سے کہہ رہا ہوں جدارن کا لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے عربی میں تو اس کے ساتھ جو فعل کا سیغہ آئے گا وہ مذکر کا آئے گا تو ہم ٹرانسلیشن کریں گے دیوار گر گیا تو اس حساب سے یہ صحیح مانا جائے گا شمسن سورج عربی میں مونس استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سیغہ آئے گا فعل کا ڈوبنے کا وہ مونس کا سیغہ ہوگا تو ڈوب گئی ترجمہ صحیح ایسا کیوں ہے کہ ہم دیوار کو مونس کہتے ہیں وہ مذکر کہتے ہیں ہم سورج کو مذکر کہتے ہیں وہ مونس کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چاہے دیوار ہوں یا سورج ہوں غیر حقیقی ہیں ان کی کوئی جنس ہی نہیں نہ یہ دراصل دیکھا جائے تو نہ یہ مذکر ہیں نہ مونس ہیں یہ ہمارے زبان کی پرابلم ہے کہ ہمیں ہر چیز کو یا تو مذکر استعمال کرنا پڑتا ہے یا مونس استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس لیے فیصلہ جو ہے وہ اہل زبان سے سن کر کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اہل زبان مذکر استعمال کرتے ہیں یا مونس استعمال کرتے ہیں عربی میں اہل زبان دیوار کو مذکر استعمال کرتے ہیں عربی میں وہ مذکری مانا جائے گا اردو کے اہل زبان دیوار کو مونس استعمال کرتے ہیں اردو میں اسے مونس ہی ماننا پڑے گا حلاز القیاس اگر سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ تمام الفاظ اہل زبان سے سن کر یاد کیے جائیں کہ کون سا مذکر ہے اور کون سا مونس ہے تو پرابلم خاصی گمبیر ہو جاتی ہے لکی لی ہماری پرابلم اتنی گمبیر ہے نہیں پہلی سہولت جو ہے وہ تو ہے جن سے حقیقی ہے اس دنیا میں کچھ چیزیں تو ہیں نا جن کے جوڑے ہیں نر اور مادہ کے وہ حقیقی جن سے اس کے لیے سننے کی ضرورت نہیں ہے یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل زبان اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اس لفظ کے معنی ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم پہچان جائیں گے کہ یہ مذکر ہے اور یہ مونس ہے ام من عربی کا لفظ ہے فرض کیجئے کہ مجھے اس کے معنی نہیں معلوم لیکن جیسے ہی کوئی مجھے بتائے گا کہ ام من کے معنی ہے ما اور ابن کے معنی بتایا ہے کہ ابن کے معنی ہے باپ تو اب مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ اہل زبان اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ام من جو ہے وہ معنی ہے اب ان جو ہے وہ مذکر ہے ماں باپ بیٹا بیٹی بھائی بہن لڑکا لڑکی علا ذر قیاس تو جن چیزوں کے جوڑے ہیں ان میں تو کوئی پرابلم نہیں آتی ماں نے سامنے آئیں گے تو ہم پہچان جائیں گے فیصلہ کر لیں گے کہ یہ مذکر ہے اور یہ معنی ہے جن چیزوں کے جوڑے نہیں ہیں اس میں بھی ایک خاص گروپ ہے الفاظ کا جس میں ہمیں سہولت حاصل ہے وہ گروپ ہم سمجھیں گے اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیں موسیقی 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 میٹھا حلوہ میٹھی کی کھیر یہ میٹھا اور میٹھی کیا ہے ایڈجیکٹیو ہے ایڈجیکٹیو ہے صفت ہے ایڈجیکٹیوز ہے اور اس میں ہم مذکر اور مونس کی تمیز کر کے بولتے ہیں ویسے اردو میں یہ فرق جو ہے وہ بہت واضح نہیں ہے مثال کے طور پر ایک ایڈجیکٹیو ہم استعمال کرتے ہیں اچھا لڑکا اور اچھی لڑکی لیکن اگر دوسرا ایڈجیکٹیو استعمال کریں نیک لڑکا نیک لڑکی وہاں یہ فرق ختم ہو گیا لیکن عربی میں ہمیں یہ سہولت ہے کہ یہ تقسیم جو ہے بہت کمپریہنسیب ہے یعنی ایکسپشنز بہت کم ملیں گے زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ تقسیم ہوگی مذکر اور موننس کی دوسری مثال دیکھیں ہرا دھاگا ہری دور اب یہ ہرا اور ہری یہ کیا ہے یہ بھی ایڈجیکٹیو یہ بھی صفت ہے رنگ کے نام ہیں لیکن رنگ جو ہوتے ہیں دراصل وہ ایڈجیکٹیو ہی ہوتے ہیں صفت ہی ہوتے ہیں یہ کیا ہے سب سے بڑا اور سب سے بڑی ایڈجیکٹیو میں ڈگریز ہوتی ہیں کمپریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری لیکن بہرحال وہ بھی ہوتے ہی ہوتے ایڈجیکٹیو ہی ہیں صفت ہی ہیں تو ایک گروپ جو ان کا بنتا ہے وہ ایک ہی بنتا ہے صفت اس میں آگے چل کے آپ پڑھ لیں گے رنگ کے ساتھ اویوب بھی شامل ہوتے ہیں یہ بھی صفت ہیں لیکن صفت کے تین گروپ ہیں ایک بلکل سیدھی سیدھی صفت یہ کہلاتے ہیں الوان اور اویوب یعنی رنگ اور اویوب اور یہ کہلاتے ہیں تفضیل یعنی کمپریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عربی میں سسٹم بہت کمپریہنسیو ہے اردو میں اتنا کمپریہنسیو نہیں ہے یہ دیکھیں ہرا ہٹا دیں لال لگا دیں درہا رنگ بدل کے دیکھیں کیا ہوتا ہے لال دھاگا لال دور لیکن عربی میں اس سسٹم بہت کمپریہنسیو ہے اور صفت کا ٹوٹل گروپ جو ہے اس میں مذکر اور مونس دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں شاید کہیں کوئی ایکسپشن ہو جائے عام طور پر ٹوٹل گروپ مذکر اور مونس الگ الگ استعمال ہوتے ہیں اور ان کی پہچانے ہیں بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے اکبرو یہ عربی میں سپرلیٹیو اور کمپریٹیو دونوں ڈگری کے لیے اکبرو ہی استعمال ہوتا ہے البتہ اس کے استعمال کا فرق ہے تھوڑا سا ہم آگے چل کے پڑھیں گے لیکن یہ ہے مذکر کے لیے مونس کے لیے کبرو یہی اگر آپ کر دیں سب سے چھوٹا لڑکا اور سب سے چھوٹی لڑکی اصغرہ سوڑا اب ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس لئے کہ یہ مسئلہ ہے وزن کا اور وزن ہم فیل میں پڑھیں گے اس کے بعد ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے اس وقت صرف علامت پہچھیں فہرست پوری کرنے کے لیے یہ علامت سامنے لائی ہوئی ہے تاکہ ون ٹو تھری تینوں چیزیں پوری ہو جائیں فہرست مکمل رہے باقی تفصیلات اس کی ہم انشاءاللہ آگے چلکا پڑھیں گے علامت کیا بنی اس کی میں نے کل بتایا تھا آپ کو ڈیش کس چیز کو ریپیزنٹ کر رہا ہے آخری حرف کو را اس کا آخری حرف ہے اس پہ کھڑی زبر آگئی اور آگے یا کا اضافہ ہو گیا یہ نشانی ہے کسی لفظ کے مونس ہونے کی بس اس نشانی سے آگے ہم نے فیلال کچھ نہیں پڑھنا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جو ہم نے مشکے دی ہیں ویکلبری دی ہے اس میں کہیں بھی آپ کو اس کیٹیگری کا لفظ نہیں ملے گا ہرا دھاگہ ہری دور اخوارو یہ مذکر کے لیے خوارو یہ مونس کے لیے ہے یہ رنگ میں نے اس لیے چنایا ہے کہ وہ گمبہ دے خزرا ہم لوگ بہت بولتے ہیں اردو میں وہ خواہ پہ زیر نہیں ہے زبر ہے خزرا اس کی علامت کیا بنی آخری حرف پر زبر علف اور حمزے کا اضافہ یہ بھی وہی وزن کا مسئلہ ہے علامت آپ کو بتا دیئے تفصیل انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے اور اس قسم کے لفظ بھی آپ کو اس کتاب کی ویکبری میں نہیں ملیں گے اسی لیے البتہ یہ ہے جو ہم نے اب پڑھنا ہے میٹھا اس کی عربی ہلون اس کو ہم نے موانس بنانا ہے اس کا فارمولا آخری حرف پر زبر اور گولتے کا اضافہ تو یہ بنے گا دیکھیں نوٹ کریں کہ یہاں پر مذکر میں یہ آخری حرفیں واؤ اور اعراب جو ہے وہ اس پر آرہا ہے جب یہ نصب میں جائے گا تو واؤ پر دو زبر آئے گی ہلون جب یہ جر میں جائے گا تو واؤ پر دو زہریں آئیں گی ہلون لیکن جب موانس بن گیا تو اب آخری حرف پر زبر آگئی یہ حرکت ہے اس لیے کہ آخری حرف اب گولتے ہیں اعراب اس پر آئے گا اور رفع نصب در میں تبدیلی جو ہے وہ اعراب پر ہوگی اب واؤ کی زبر جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہ گی وہ نہیں لے گی وہ حرکات میں چلی گئی نصب میں یہ حلوطن بنے گا علف کے اضافے کے بغیر اور جر میں یہ حلوطن بنے گا تبدیلی یہاں آئے گی یہاں اب نہیں آئے گی ہاں جی تو مذکر سے مونس بنانے کا یہ فارمولا آپ کے سمجھ میں آ گیا یہ الفاظ ہیں جو ہم پریکٹس کریں گے یہ الفاظ ہیں صفت کے جو الفاظ ہیں اسٹریٹ صفت جسے کہہ لیں آپ سدھی سدھی صفت جن کا رنگ اور عجوب سے کوئی تعلق نہ ہو اور جن کا کمپرلیٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری سے کوئی تعلق نہ ہو وہ والی صفت ہیں ان کو ہم مذکر سے مونس بنانا کی بھی مشک کریں گے اور ان کی شکلوں کی بھی اعرابی حالتوں کی بھی رفع نصب جر کی بھی مشک کریں گے لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جن چیزوں کے جوڑے موجود ہیں وہ ہم پہچان لیں گے معنی دیکھتے ہی پہچان جائیں گے صفت میں سے کوئی لفظ آئے گا تینوں گروپ میں سے کوئی سے بھی صفت ہو ہم اس کی نشانی دیکھ کے علامت دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے لیکن باقی اس کے لئے پھر وہی ہے کہ اہل زبان سے سن کے یاد کرنا پڑے گا اور اس میں ہمارے جو علماء گزرے ہیں واقعہ یہ ہے کہ سلام کرنا پڑتا ہے جیسی انہوں نے ارق ریزی کیے اور جیسی انہوں نے محنت کیے اور جس طرح انہوں نے یہ قواعد مرتب کر کے ہمیں بنا کے دیئے ہیں اس کا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کو دے سکتا ہے بندے کے بس کی بات ہی نہیں انہوں نے ایک اصول ہمیں دے دیا ہے کہ ان کے علاوہ جو الفاظ ہیں یعنی جن کے جوڑے نہ ہوں اور جو صفت کے ان تین گروپس میں سے کسی گروپ سے تعلق نہ رکھتا ہو کوئی علامت نہ ہو اس کے اوپر ان کو مذکر مانوں جب تک تمہیں بتا نہ دیا جائے کہ یہ مونس ہے اور اس گروپ کو کہتے ہیں مونس سمائی یہ جو گروپ ہے اس کو کہتے ہیں مونس قیاسی قیاسی کے معنی ہے مقیاس الحرارت کسے کہتے ہیں فرما میٹر حرارت ناپنے کا پیمانہ مونس قیاسی وہ مونس الفاظ جس کا کوئی پیمانہ مقرر ہو اس کا پیمانہ گول تے اس کا پیمانہ آہو اس کا پیمانہ آہ مونس قیاسی اور اس کے علاوہ جن کے لئے کہا کہ جب کسی اہلِ دبان کو مونس استعمال کرتے ہوئے سن لو تو اسے مونس مانو وہ مونس سمائی تو یہ وجہ ہے کہ اب جب وکیبلری میں آئے گا کوئی مونس سمائی کا لفظ تو ہم اس کے آگے بریکٹ میں سین بنا دیا کریں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ مونس سمائی ہے یہ کیا نام ہے صفحہ نمبر چوتیس پہ پوری فیرز دی ہوئی ہے ارض زمین حرب لڑائی نار آگ سما آسمان ریح ہوا نفس جان عربی میں یہ سب مونس استعمال ہوتے ہیں اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس میں زیادہ تر الفاظ وہ ہیں جو اردو میں بھی مونسی ہیں سوائے آسمان کے یہ تو ہم آگے چل کے جیسے جیسے الفاظ سامنے آئیں گے ہم ان کو سمجھتے جائیں گے لیکن وہ یاد کرنا آپ کی جمعہ داری ہے اب ایک آخری جو اہم بات ہے اس سلسلے میں وہ نوٹ کر لیں جن چیزوں کے جوڑے ہیں آخن بھائی اختن بہن اس میں تو آپ کو مذکر اور مونس دونوں الفاظ ملیں گے جو صفتیں آئیں گی حسنن حسنتن اس میں بھی آپ کو مذکر اور مونس دونوں الفاظ ملیں گے لیکن جب مونس سمائی آئے گا شمسن مانے سورج اور یہ مونس سمائی ہے تو اس کا مذکر تلاش کرنا بے مانی بات ہے اس کا مذکر نہیں ملے گا آپ کو لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی جنس کوئی ہی نہیں نہ یہ مذکر ہیں نہ مونس ہیں اہل زبان کے استعمال کا طریقہ ہے اسی طرح سے جو مذکر لفظ اس نویت کے آئیں گے ان کو آپ مذکر سمائی کہہ سکتے ہیں جدارن اسی اصول کے تحت کہ نہ تو اس کا جوڑا ہے نہ اس پہ مونس کی کوئی علامت ہے اور نہ ہم نے کسی سے یہ سنا کہ مونس سمائی ہے تو ہم اس کو مذکر مان رہے ہیں مذکر ماننے کے بعد اس کا مونس تلاش کرنا بے مانی بات ہے اس کا مونس نہیں ہوں لے گا آپ کو نہیں ہوگا تو مونس سمائی میں دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مونس سمائی کا مذکر نہیں ہوگا اور جو مذکر لفظ استعمال ہوتے ہیں اس نویت کے ان کا مونس نہیں ہوں گا مشک کرنے کے لئے ہم تھوڑا سا مختلف طریقے کا اختیار کریں گے کہ پہلے میں جتنے الفاظ بتاؤں گا ان الفاظ کی آپ یہیں پہ مشک کریں گے پھر اس کا کریکشن کریں گے تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا کریکشن ہو جائے اور آگے کے الفاظ میں پھر وہ غلطی ہے آپ سے ریپیٹ نہ ہو اگر اس طرح سے ہو کہ تمام الفاظ کی میں آپ کو مشک کرا دوں اور اس کے بعد کریکشن کرا دوں تو پھر وہ کریکشن چیک بیک کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا یا بہت کم ملے گا اب جو ہم نے مشک کرنی ہے پیج نمبر بھی بتاتا ہوں پہلے ادھر رہیں بلیک بورڈ پہ کل ہم نے مشک کی تھی رفع نصب اور جر کن تین شکلیں بنائی تھی اب ہم نے چھے چھے بنانی ہے اور اس طرح بنانی ہے اس کا فارمیٹ یہ ہوگا رفع نصب جر کے کولم یہی رہیں گے ادھر ہم لکھیں گے مزکر اور پھر ہم نیچے لکھیں گے مونس اور اس کے بعد چھے شکلوں کے بعد یہ ہم ایک لکیر کھینچیں گے جو اس بات کی انڈیکیشن ہوگی کہ یہ ایک لفظ کی چھے شکلیں یہاں ختم ہوگئیں پھر دوسرا لفظ اسی طرح سے چھے شکلیں بنائیں گے یہاں چاہے مزکر مونس لکھیں چاہے چھوڑ دیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ذہن میں واضح ہونی چاہیے بات اور پھر ہم لکیر کھینچ دیں گے کہ یہ ایک لفظ کی چھے شکلیں مکمل ہوگئیں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس مشک میں ذرا دلچسپی لیں اس مشک میں حکمت کیا ہے یہ انشاءاللہ میں اگلے سبق میں آپ کو بتا دوں گا ابھی نہیں بتاتا اس لیے کہ اپری میچور ہو جائے گی اگلے سبق میں جب آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اب ایک لفظ کی آپ اٹھارہ شکلیں بنائیں اس وقت اس کی حکمت آپ کو بتاؤں گا تاکہ اگلے سبق میں آپ چھتیس شکلیں بنانے کے حمد کر سکیں لیکن یہ بہت ضروری ہے اس لیے اس کی پیکٹس کریں اب مشک کریں میں بتاتا ہوں آپ کو صفحہ نمبر چوبیس بسم اللہ اوالہ آخرہ اب آج ہم نے پہلے عدد پڑھنا ہے عدد میں کوئی الجھاؤ یا ایسی باریک سمجھنے والی بات نہیں ہے صرف ایک بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ عام طور پر زبانوں میں عدد کی دو تقسیمیں ہوتی ہیں واحد اور جمع عربی میں تین ہے واحد ایک کے لیے دو کے لیے ایک علیدہ سیغہ آتا ہے جسے تسمیہ کہتے ہیں اور جمع جو ہے عربی موہ تین سے شروع ہوتی ہے تین یا اس سے زیادہ کے عدد پر جمع کا سیغہ بولتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فارمولا اتنا آسان ہے کہ اس میں سمجھنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اس کی پریکٹس چاہیے تو فارمولا دیکھ لیں پہلے ہم فارمولا دیکھ رہے ہیں تسنیہ کا یعنی واحد سے تسنیہ بنانا ہو تو اس کا کیا فارمولا ہے حالت نصب کا فارمولا الگ ہے نصب اور جر کا فارمولا ایک ہی ہے اور فارمولا ہے آنی آینی اس لئے میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ یہ ڈیش کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ ڈیش کس چیز کو ریپیزنٹ کر رہا ہے آخری حرف واحد کا جو لفظ ہے اس کا آخری حرف پہ چاہے پیش ہو چاہے تنوین ہو جو کچھ بھی ہو اس کو ہٹا کے ہم نے زبر لگانا ہے حالت رفع میں آنی کا اضافہ کریں گے نصب اور جر میں آینی کا اضافہ کریں گے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مسلمن واحد اس کا ہم نے تصنیہ بنانا ہے آخری حرف میم ہے اس پر زبر آ جائے گی اب یہ زبر آ گئی اور پھر علف کا اضافہ اور نونزرنی مسلمان دو مسلمان رفع میں نصب اور جر میں وہی ہوگا کہ آخری حرف پر زبر آئے گی اور یا اور نون کا اضافہ ہوگا مسلمین مسلمتن اب اس میں آخری حرف کیا ہے اب اس پر زبر آئے گی مسلمتانی حالت رفع میں اور نصب اور جر میں مسلمتن اس میں سمجھنے والی تو کوئی بات نہیں ہے صرف یاد کرنے کی اور مشکرنے کی بات ہے البتہ ایک بات سمجھ لیں کہ واحد سے تصنیہ بنانے کا جو فارمولا ہے یہ مذکر اور مونس دونوں پر اپلائی ہوتا ہے مذکر اور مونس دونوں کے لیے ایک ہی فارمولا ہے الگ الگ فارمولے نہیں ہیں نمبر دو اس فارمولے کی یا اس قائدے کا استثناء سے میری ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی ہے کھڑکی میں نے بلال کھلی رکھی ہے لیکن یہ بہت پکا قائدہ ہے اس کے استثناء شاید کہیں ہو آگے عربی میں لیکن ہم نے جتنی عربی پڑھی ہے اس میں تو نہیں ہے یہ کتاب میں چھپا ہوا ہوگا یہ کتابوں کتابانی اور کتابینہ تکھا ہوئے ہیں وہ صحیح کر لیں یہ کتابینی یہ کتابینی نصب میں نون پہ زبر لگی ہوئی ہے وہ غلط ہے صفحہ نمبر چھبیس رفا میں کتابانی نصب میں یہاں لکھا ہوا ہے کتابینہ یہ غلط ہے کتابینی اور جر میں بھی کتابینی اب آجائے یہ جمع پہ جمع میں فارمولا جو ہیں وہ الگ الگ ہے جمع مذکر کا فارمولا الگ ہے اور جمع مونس کا فارمولا الگ ہے نظر نہیں آتا اب ہم فارمولا سمجھ رہے ہیں جمع مذکر کا اس میں رفا نصب اور جر کا ایک ہی فارمولا ہے جر اور وہ فارمولا ہے اونا اینا یعنی آخری حرف پر حالت رفا میں آخری حرف پر پیش لگائیں گے واو اور نون کا اضافہ ہوگا اونا نصب اور جر میں کسرہ لگائیں گے زیر لگائیں گے اور اضافہ ہوگا یا اور نون کا اس کی مثال دیکھ لیں وہی مسلمن دیکھ لیں واحد میں آخری حرف میم پر تنوین ہے تنوین زمہ ہے دو پیش لگے ہوئے ہیں رفا میں جب لے جائیں گے تو ایک پیش لگائیں گے اور واو کا اضافہ کریں گے مسلمون اور نصب اور جر میں اب آخری حرف پر زیر آئے گی کسر آئے گی مسلمین سمجھنے میں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے صرف یاد رکھنے کی بات ہے اب جمع مونس موسیقی موسیقی حالت رفا میں یہ ہے اہم بات نہیں حالت رفا میں نہیں جمع مونس کا جو بھی فارمولا ہم اپلائی کریں گے چاہے رفا کا ہو چاہے نصب جر کا ہو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ گولتے گرانی ہے اور اس کے بعد فارمولا اپلائی کرنا ہے جیسے پہلے فارمولا دیکھ لیں فارمولا ہے آتن اب یہ ڈیش کس کو ریپیزنٹ کرے گا گولتے گرانے کے بعد جو آخری حرف بچے گا اس پر زبر آئے گی اور آتن اور نصب اور جرمیں آتن جیسے مسلمتن ہے اس میں سے یہ تا گر گئی تو آخری حرف میم بچا ہے اس کے حساب سے ہم چلیں گے مسلماتن اور مسلماتن کیا فرق ہوا دونوں ہی مسلماتن مسلماتن نہیں تین گئے نہیں ان کو سمجھنے تھی جی آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے دونوں ہی ہے مسلماتن مسلماتن ایک منٹ لکھنے میں فرق تو صاف نظر آرہا ہے بولنے میں بھی فرق ہونا چاہیے اس کو ہم کہیں گے مسلماتن میم کو ہلکا پڑھیں گے اور اس کو ہم میم کو کھینچیں گے مسلماتن مسلمتن مسلماتن بولنے میں بھی فرق آنا چاہیے جو فرق لکھنے میں اچھا جی اب سوال یہ ہے کہ جو فارمولا ہم نے پڑھا ہے تصنیہ کے لئے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کافی پکا قائدہ ہے اور اس کا استثناء ابھی تک میرے نظر سے نہیں گزرا لیکن یہ جمع بنانے کے جو قائدے ہم نے سمجھے ہیں جمع مذکر اور جمع مونس یہ کتنے پکے ہیں یہ زیادہ پکے نہیں ہیں کافی الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع اس فارمولے کے حساب سے نہیں بنتی ہے بلکہ ان کی جمع الگ آتی ہے مثال کے طور پر کتابن اب اس کی جمع کتابونہ نہیں آتی اس کی جمع آتی ہے کتبن مسجدن اس کی جمع مسجدونہ نہیں آتی بلکہ مساجدو آتی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حربی جو ہے وہ دنیا کے سب سے زیادہ سائنٹیفک زبان ہے وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے بلکل اس وقت ہم آپ کو یہ کلاسیفکیشن اگر بتائیں گے کہ کس قسم کے الفاظ کی جمع فارمولے کے مطابق آتی ہے اور کس قسم کے الفاظ کی جمع مختلف طریقے سے آتی ہے تو آپ کا کنفیوجن بڑھے گا آگے چل کے انشاءاللہ جب آپ تھوڑی سے عربی پہل لیں گے اس وقت جب یہ فیکس آپ کے سامنے ڈسکلوز کی جائیں گے تو آپ بڑی آسانی سے اسے پک اپ بھی کر لیں گے سمجھ بھی لیں گے اور ریٹین بھی کر لیں گے اس لئے فی الحال بس اتنا سمجھ لیں کہ کچھ الفاظ ہیں say more than 50% الفاظ ہیں جن کی جمع فارمولے کے مطابقی آئے گی لیکن 40-45% الفاظ ایسے بھی ہیں جن کی جمع جو ہے وہ قائدے کے مطابق نہیں آتی ہے ان کے لئے اسطلاح ہے جمع مکسر مکسر کے لفظی معنی ہے توڑا ہوا الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے کتاب میں سے علف غائب ہو گیا مسجد کے جمع آئی تو ایک علف کا اضافہ ہو گیا اس لئے ایسی جمع کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں تو طریقہ یہ ہوگا کہ اب جو ہم ویکیبلری دیں گے جن الفاظ کی جمع مکسر آتی ہے ان کی جمع ہم آگے بریکٹ میں لکھی ہوئی ملے گی آپ کو اس کتاب میں وہ آپ نے یاد کرنی ہے اور جن کی جمع آپ کو لکھی ہوئی نہ ملے وہ پھر فارمولے کے مطابق بنائیں گے اگر جواب یہ تین کتابوں سے گزر چکے ہوں گے اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں ابھی تو اس کتاب میں جو ویکیبلری دی ہوئی ہے اس میں عام طور پر کہیں بھول گئے ہوں تو وہ علاقہ بات ہے وہ غلطی مان لیں گے ہم اپنی لیکن کوشش یہی کی ہے ہم نے کہ ایسے الفاظ جن کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے وہ وہیں دے دی جائے اور جب آپ یہ تین کتابیں کیا دھائی کتابیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو اس کی ضرورتی نہیں پڑھے گی آپ کدھی پہچان لیں گے کہ یہ فلاں قسم کا لفظ ہے اس کی جمع سالم آئے گی یہ فلاں قسم کا لفظ ہے اس کی جمع مکسر آئے گی پھر جمع مکسر کے کچھ اوزان فکسٹ ہیں وہ ہم نے اس کتاب میں تو نہیں ہے لیکن تینوں کتابوں میں نہیں ہے لیکن جمع مکسر کے اوزان جب آدمی یاد کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی پرابلم نہیں رہتی یہاں تک بات سنویں آگئی اب پہلے دن جو ہم نے بات کی تھی کہ جس طرح سے اردو میں اسم جب حالت فائلی میں آئے گا تو اس کے ساتھ عام طور پر نہیں لگا ہوا ہوگا کوئی اسم جب حالت مفہولی میں آئے گا تو عام طور پر اس کے ساتھ کو لگا ہوا ہوگا حالت اضافی میں آئے گا تو کا کی لگا ہوا ہوگا یہ اردو کی پہچانے ہیں عربی کی پہچان جب ہم نے شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلی پہچان پڑھ رہے ہیں اور اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ پہچانے ہیں تو وہ پانچوں پہچانے آپ پڑھ چکے اس کو سم اپ کر لیں پہچانے ہیں پہچانے ہیں پہلی پہچانے ہم نے پڑھی تھی کہ کسی اسم کے آخری حرف پر حالت رفع میں یعنی حالت فائلی میں دو پیش آئیں گے حالت نصب میں آخری حرف پر دو زبر آئے گا اور علف کا اضافہ ہوگا اس کا استثناء بھی پڑھ لیا تھا اور حالت جر میں آخری حرف پر دو زیرے آئیں گے یہ پہلی شناخت تھی دوسری شناخت ہم نے پڑھی غیر منصرف الفاظ کی کہ آخری حرف پر ایک پیش حالت نصب میں آخری حرف پر ایک زبر اور حالت جر میں بھی ایک زبر باقی تین شناختیں آج پڑھی ہیں ہم نے آنی آینی یعنی یہ تصنیہ کی علامتیں ہیں وہ دو جو تھیں وہ واحد کی علامتیں تھیں یہ تصنیہ کی علامتیں ہیں اونا اینا اینا یہ جمع مقدم جمع مذکر کی علامتیں ہیں آتن 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 یہ جمع موننس کی علامتیں ہیں کہاں نہیں نصب میں بھی آتن ہی آئے گا اس کو کہہ رہے تھے آپ اب اس میں خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے اور ذہن میں گرفت کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ذہن میں یہ ہے کہ اعرابی حالت جو ہے وہ زبر زیر پیش سے پہچاننی ہے تو یہاں پہ تو نون کے نیچے زیر آرہی ہے اس کی وجہ سے کوئی یہ سمجھے کہ یہ حالت جرم ہے تو وہ غلطی کرے گا وہ رفع کی علامت ہے تو ایک تو اس سے بھی غلطی ہوتی ہے اس سے غلطی ہوتی ہے اور اس سے تو بے تحاشہ غلطی ہوتی ہے دو زیریں دیکھ کے تو کھٹ سے آدمی کا ذہن جو ہے وہ جرم کی طرف جاتا ہے یہاں حالانکہ یہ نصب بھی ہے جرم ہو سکتا ہے جرم بھی ہے لیکن نصب بھی ہے تو یہ بات یاد کر لیں اب کہ اعراب یہ تو ٹھیک ہے یہ دو اعراب جو ہیں یہ بالحرکت ہیں لیکن یہ تین اعراب جو ہیں یہ الفاظ کے ساتھ ہیں اعراب بالحروف ہیں اس کی بہت احتیاط کرنی ہے ونہاں اس میں میں نے دیکھا ہے کہ طلبہ خاصی غلطیاں کرتے ہیں انہوں نے دماغ میں صرف یہ بٹھایا ہوتا ہے کہ حرکت سے اعراب پہچانی ہے زبرزیر پیش سے اعراب پہچاننا ہے تو پھر وہ یہ جو اعراب بالحروف ہیں اس میں وہ غلطیاں کرتے ہیں چلیں ہم تھوڑی سی مشک کر لیں پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ سجی اب یہ لفظ جو تھا مومنون جس کی کریکشن ہو گئی اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشقت ہم آپ سے کیوں کرا رہے ہیں یعنی ابھی یہ ایک لفظ مومنون کی اٹھارہ شکلیں بنوائی ہیں آپ سے اور آگے یہ فیرس خاصی لمبی ہے جن کی اٹھارہ اٹھارہ یا نونو شکلیں بنوانی ہیں اور پھر کل کو ہم آپ سے کہیں گے کہ جی اب چھتیس بناو تو اس کی وجہ سمجھ لیں پہلے دن ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کسی جملے میں اسم کو استعمال کرتے وقت چار پہلوں سے اس کو قائدے کے مطابق بنانا ہوتا ہے یہی پڑھا تھا نا اب اگر طریقہ یہ ہو کہ آگے چل کے جب آپ کو جملے دیے جائیں ان کا ٹرانسلیشن کرو اس ٹرانسلیشن میں ایک لفظ آیا سچا صادقن تو آپ نے پہلے اس کی اعرابی حالت پر غور کیا اور پتہ یہ لگا کہ اس جملے میں اس لفظ کو حالت نسب میں آنا چاہیے تو آپ نے صادقن سے صادقن کر لیا اس کے بعد آپ نے جنس پر غور کیا تو پتہ لگا کہ مونس آنا چاہیے تو اب آپ نے اسے صادقن کر لیا اس کے بعد عدد پر غور کیا تو پتہ لگا جمع آنی چاہیے تو آپ نے صادقاتن کر لیا پھر آپ نے وسط پر غور کیا تو پتہ لگا یہ تو معرفہ ہے تو آپ نے پھر اس پر علف لام لگایا تنوین اٹھائی اب جا کے کہیں یہ چاروں پہلوں سے قائدے کے مطابق ہوا اتنی دیر میں اور ایک جملے میں ایک سجدہ اسم ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کو کم از کم دس دس پندرہ پندرہ جملے تو دینے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے تو اگر ایک ایک لفظ کو آپ ان سٹیپس میں اس طرح ایڈجسٹ کریں گے تو نتیہ ہوگا کہ ایک یا دو جملے کا ٹرانسلیشن ہوگا اور امتیان ختم ہونا گھنٹی بچ جائے گی وہ جو جو جوش مروم کہہ گئے ہیں کہ گاڑی گزر چکی تھی پٹری چمک رہی تھی وہ والا حال ہوگا اس وقت جو آپ سے چھتی شکلیں بنائی جارہی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں نا کہ چاروں پہلوں سے قائدے کے مطابق چھتی شکلیں بنتی ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ پٹریاں جم جانی چاہیے جس طرح آفیسز میں آپ نے دیکھا ہے کہ آٹھ دس ٹیلی فونز کا ایک چینج لگا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ایک جم پر لگا ہوا ہوتا ہے کول آتی ہے اگر وہ لائن انگیج ہے تو وہ خود بخود سلپ ہو کے دوسری لائن پہ چلے جائے گا وہ انگیج ہے تو خود بخود سلپ ہو کے تیسری لائن پہ چلے جائے گا اور کھٹ سے وہاں جا کے بیٹھے گا جو لائن خالی ہے وہ نقشہ آپ کے ذہن میں جمنا چاہیے کہ آپ ایک لحظے کے لئے غور کریں اور چاروں پہلوں سے قائدے کے مطابق چھتیس میں سے جو شکل درکار ہے کھٹ سے وہ آپ کے ذہن میں آئے تب تو آپ ٹرانسلیشن کریں گے اور نمبر لیں گے ونہ بیٹھے سوچتے رہیں گے تو یہ جو اس وقت کی محنت ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے یہ نوٹ کر لیں کہ اس وقت یہ چھتیس شکلے بنانے میں جو تالب جتنی محنت کرے گا آگے چل کے وہ اتنا ہی سکھی رہے گا اور اس وقت جس نے یہ سوچا کہ یہ تو بلا وجہ کی فٹیغ ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے ٹال گیا تو پھر آگے جا کے وہ بھسے گا جس طرح میں تین روز سے آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ویکیبلری نہیں یاد کی الفاظ کے معنی نہیں یاد کیے تو قائدے سمجھنا اور قائدے یاد کرنا بے معنی ہے اسی طرح سے دماغ میں اگر یہ پگڈنڈیاں نہیں بنائیں آپ نے چھتیس شکلوں کی کہ ذہن خود بخود سلپ ہوتا ہوا ایکزیکٹ اس لطف پہ جا کے ٹکے جو اس وقت جملے میں درکار ہے تو آگے پھر آپ نہیں چل پائیں گے خاص طور سے ٹرانسلیشن آپ کے لئے بہت بھاری کام ہو جائے گا تو اس لئے اس وقت تھوڑی سی محنت کر لیں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی ہم نے ایکسرسائز دی ہے this is enough جو بھی آدمی یہ ایکسرسائز seriously کر لے گا اس کیا ذہن trained ہو جائے گا اور ٹرانسلیشن کے وقت وہ صحیح لفظ پک اپ کر کے نکالو اس میں تھوڑی سی practice کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد لیکن وہ mind پہلے trained ہونا چاہیے تو اس وقت ہم آپ کا اصل میں mind train کرنا چاہتے ہیں اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 36 میں سے جو مطلوبہ شکل ہے اس جملے میں استعمال ہونے کے لئے وہ پک کر سکے آسانی کے ساتھ اس مشقت کا مقصد یہ ہے اور یہ بہتی با مقصد مشقت ہے اس کو بے مقصد نہ جانے بہتی 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 ب